ہر ہر مہادیب جیشف شمبو سواگت ہے دوستوں آپ کا اپنے چینل ٹونٹی گروہ جی میں تو آپ کو آپ کی گریبی ستا رہی ہے آپ کے دکھوں کا باہر بڑھتا ہی جا رہا ہے اور آپ کی بیماری سے آپ کا براہ آل ہے تو آپ سوچ کے پریشانے یہ کب ختم ہوگا تو ساون کا مہینہ کا مہینہ آپ کے لئے کافی صبح اور منگل ہونے والا ہے کیونکہ اس بار ساون میں قریب دیڑ سو بڑھ سو بعد عدوک سیونگ بن رہا ہے کیونکہ اس بار ساون ایک نہیں پورے دو مہینوں کا ہے اگر آپ اس ساون آج کی ویڈیو میں کرو جی بتارہ دوارہ بتائے گئے اپائے کو کر لیتے ہیں تو آپ کی سبھی پروس پریشانیوں کا حل ترنتی ہو جائے گا یہ اپائے کافی آسان اور اثردار ہے سات مرچوں سے آپ کی قسمت بدل جائے گی اور آپ ہو جاؤ گے دنوان اور بولینات کریں گے آپ کی حرمنوں کا امنا پوری دوست اگر آپ بھی مہادیب کی قرپہ اپنے جیون میں پانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب بھی کرتے ہیں کورمنٹ میں ہر ہر مہادیب جرور لکھیں تو منسی کا جیون دھکسوں کی بھادناوں سے بڑا ہوا ہے کبھی چھائے ہوتی ہے کبھی سٹوپ ہوتی ہے کبھی سام ہوتی ہے محسوس کرتے ہیں جتنی سمسیاں سامنے ہیں ان کا بھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے کئی مرتبہ لوگ سوچنے لگتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بدنجیب انسان ہیں لیکن ایسے جیون کی سمسیاں سے آرنا نہیں چاہیے پھر آپ پوجا پارٹ آپ کو کئی مسکلوں سے باہر نکال سکتے ہیں کبھار ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم روجانہ استعمال کرتے ہیں ہمیں سمسیاں سے نجات دلا سکتے ہیں لیکن ہمیں ان کے اپائیوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا لیکن ہمیں ان کے اپائیوں کے بارے میں پتا نہیں سل میں بینہ پیسے زیادہ کرچ کیے روج گھر میں اپیوک ہونے والی چیزوں سے اپنے جیون کے کئی دکھوں کو دوڑ کر سکتے ہیں سے ہی کچھ اپائے آج ہم آپ کو اس بیڈیو میں بتانے والے ہیں دوستوں ہم سبھی اپنے کھانے میں لال مرچ کا استعمال جرول کرتے ہیں یہ ہمارے کھانے کا سواد بڑھا دیتی ہے لال مرچ کھالی رسو ہی گھر میں نہیں پریسانیوں سے مکتی دلانے کے لیے بھی کام آتی ہے لال مرچ کے اپائے کر کے لوگ کئی سمسیاں سے نجات پا لیتے ہیں ان اپائےوں سے آپ اٹھ کے ہوئے پیسے نکلوا سکتے ہیں سترووں کو پراست کر سکتے ہیں اگر خوب پریسرم کے بعد بھی آپ کو سپلتا نہیں مل رہی ہے تو آپ لال مرچ کے اپائے جرول اجمائیے گا یہ آپ کی سمسیاں کو جندگی سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے لیکن دوستوں ہمارا کئی بار ایسے سترووں سے پالا پڑتا ہے جو ہوتے تو اپنے ہی ہیں لیکن ایڈسہ اور جلن کے قارن ہمارے دسمن بن جاتے ہیں بھو پر میٹھی باتیں کرتے ہیں اور پیٹ پیچھے برائی ان کی نکر آتما تک تحصر ہمارے کاریوں پر پڑتا ہے نقصان ہونے پر لگتا ہے ایسے سترووں سے پیچھے چھڑانے کے لیے لال مرچ کا اپائے جرول اپنا ہے دوستو آپ پانچ ثابت سوکی لال مرچ لیں اور دسمن کا نام لیتے ہوئے اپنے سر سے پانچ واج گھڑی کی الٹی سوئی گھومتی ہے ویسے پانچ بار گھومائیے گھر سے بھاڑ جا کر کہیں اکیلے میں مٹی میں گھڑا کریں مٹی میں اس مرچ کو ڈال کر اوپر سے مٹی دبا دیں لیکن دھیان رکھیں کہ یہ اپائے کرتے ہوئے آپ کو کوئی دیکھیں نہیں اور باپس آتے وقت پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں یہ اپائے لگتا سادہ سمپل ہے لیکن ہے بہتا سردار یہ آپ کے جیبن سے ستروں کا نام و نیسان مٹا دے گا انہیں پراست کر دے گا تو اس تو لال مرچ انیک پڑکار کی سمسیاں سے مقتی دلانے کے کام آتی ہے تو آپ کسی انٹرویو یا کسی صبح کارے کے لئے بھاڑ جا رہے ہیں تو دھرکر کی دیلیچ پر پانچ لال مرچ رکھ دیں گھر سے نکلتے سمیں ان کو لانگ کر قدم آگے بڑھائیں ہر کارے میں آپ کو سپلتا ملے گی اور آپ کے کارے میں لگاتر وعدائیں آ رہی ہیں تو یہ اپائے ضرور کیجئے گا سنیوار کی رات کے سونے سے پہلے کسی گلاس میں پانی لیں کس سوکی لال مرچ کے بیج ڈال دیں اور اس گلاس کو اپنے سوتے سمیں اپنے سرانے رکھیں صبح اٹھا کر اس برتن کو اپنے سر سے الٹا اتالیں سات بار یعنی واہیں ہاتھ میں لے کر گھڑی کی سوئی گھومتی ہے ویسے آپ کو گھما لینا ہے پھر اس پانی کو گھر سے دور جا کر کہیں فینک دیں پھر بنا پیچھے مڑے گھر چلے آئیں اس سے آپ کے اوپر چھائی ناکاراتمک اوڑ جا دور ہو جائے گی تیک اور سکاراتمک بنے گا کار ریو میں پھر گتی ہوگی ویکن وعدائیں دور ہو جائیں گی جندگی میں جو سب سے بڑی سمسیاں ہوتی وہ زیادہ تر دھن کی ہوتی ہے اگر آپ کو پیسو کی قلت ستا رہی ہے دھنات میں نہیں ٹکتا ہے تو یہ اپائے جرور اپنا ہے سات لال مرچ کو کسی سوچ بستر میں بان لیں اور مال اچمی کا نام جفتے ہوئے آپ نے دھن رکھنے والی جگہ پر رکھ دیں آپ کی جوری کبھی کھالی نہیں رہے گی کہیں نہ کہیں سے گھر میں دھن کا نیرنترہ آتگوبرن ہوتا رہے گا دوستوں کہیں آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے پیچھے آپ کے برودی بری باتیں ہی نہیں آپ کے بارے میں نکاراتمک کورجا بھی پھیلاتے ہیں اور ان کے کیے کرائے کے کاران آپ کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے سنیوار کی سام کو پانچ لال مرچلے ساتھ میں اسے پیلے سرسوں کے دانے اور تھوڑا سا نمک لیں اور اپنے دسمن کا نام لیتے ہوئے جا تو آپ کو کسی کے اوپر سک ہے یا اس نے کچھ بولایا ہے یا ٹوٹکا کیا ہے تو اپنے سرسے یا پیڑت کے سرسے ساتھ بار گھما لیں اور اپنے گھر سے وال لے جا کر فینک دیں اور کرائے کا سارا ساسر سماپت ہو جائے گا اور ساری پریسانیاں دور ہو جائیں گی بیماریوں سے جھٹکارہ پانے کے لیے بھی لال مرچ کام آتی ہے سات مرچ اور کالے تل اور تھوڑی سی فٹکری اپنے ہاتھ میں ساتھ میں لے لیں کٹوری میں لے لیں وہ اس کٹوری کو ایک مریچ کے پاس میں رکھ دیں اپنے جو بھی کوئی مریچ ہے آپ کے گھر میں اس کے پاس میں رکھ دیں یہ ہے آس پاس کی ساری نکارات میں کور جاؤ کو دور کرتا ہے ہر دس دن میں کٹوری میں رکھی چیزوں کو بدلتے رہیں جب تک دیکھتی ٹھیک نہ ہو جائے اس کٹوری کو دور آتے رہیں یا تو پھر آپ پانچ لال مرچ کو ایک کپڑے میں بھان کر مریچ کے بستر کے نیچے رکھ دیں اگلے دنوں سے انہیں پانی میں بہا دیں سواست سمسیوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اگر دوستوں آپ کرج کی سمسیہ سے پریس آنے کرج کم ہوتے کی جگہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اسے چکانے جتنی آمندنی نہیں ہو پا رہی ہے یا تو پھر آپ سے کسی نودھار یا کرج لے رکھا ہے اور بار بار منتے کرنے پر بھی وہ نہیں لوٹا رہا ہے تو روز صبح آپ سورے ناران کو جلدی پانی میں لال مرچ کے ایک کس دانے ڈال کر بھگوان سورے کو ارپت کریں ایسا آپ ایک کس دن تک کریں اور ایسا آپ خود ایک کس دن تک نہ کر پائیں تو آپ کے بدلے آپ کے گھر کا کوئی بھی بیکتی کر سکتا ہے سورے ناران کو ارگے دیتے سمیں اپنی سمسیاں کئی اور سنکٹ موچن یہ ان سے پراتنہ کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دیرے دیدے کرج اترتا چلا جائے گا آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں سے آپ کے گھر میں پیسوں کے جگار ہوتا چلا جائے گا اور آپ سمیہ پر قسط بر پائیں گے اور آپ کا کسی کے پاس دھنا ٹک گیا ہے تو خود چل کر ضرور آئے گا آپ کی روجگار سمدھت سمسیاں ہے کام کاج ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے پر ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے تو ایسے میں مٹی کے تین دیپک لیں تین دیپک میں پیلے تل کالے سابت چھتیلی سرسوں کالے تل سابت نمک اور سابت دنیا رکھ تینوں دیپک میں ایک ایک لال مرچ ڈالنے اور ان تینوں کو آپ اپنے کارش تل پر رکھ دیں آپ کے کام کاج میں آ رہی ہیں وعدہیں مشکلیں وہ سب سماپت ہو جائیں گی اور کارو وار کو گتی ملے گی دوستو یہی ہیں لال مرچ کے کافی اپائے گروہ دیپ دوبارہ بتائے گئے اور آپ بھی انہیں اپائیں کو کریں گے تو آپ کے گھر میں بھی دھن بیوستہ کی بنی رہے گی آپ کے گھر میں بھی کوئی بھی سمسیہ نہیں رہے گی بیماری سے بھی روک مکت ہو جائیں گے آپ کا پورا پریبار مکت ہو جائے گا اور آپ کے جیون میں کبھی دھن کی کمی نہیں رہے گی آپ بھی کروڑ پتی بن جائیں گے اور آپ بھی دوستو بولی با وقت سچی بکتے ہیں تو کومنٹ میں ہر ہر مہا دیب ضرور لکھیں اور چینل کو سسکرائب بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بولی ہر ہر مہا دیب سریس وی نمستو